بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے جانا ہے رستے میں خادر نیر آئے گی خادر نیر آگے آپ نے کراس کرنی ہے اور لگ پک دو کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر آپ کو مین لوڈ کے اوپر درگاہ کا راستہ مل جاتا ہے درگاہ کا راستہ جو ہے وہ شمال کی طرف ہے شمال کی طرف جب ہم اندر داخل ہوتے ہیں تو بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت موسم خوبصورت یہاں پر سائیڈوں پر لگے ہوئے پودے اور یہاں کے جو سجادہ نشین ہیں علی بابا سرکار ان کا ڈیرہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے جہاں پر وہ آرام کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے کی طرف جو ہے نا رستہ درگاہ کی طرف جا رہا ہوتے ہیں جب ہم درگاہ کی طرف جاتے ہیں تو رستے میں ایک نئی مسجد تعمیر کر دی گئی ہے کسی وقت یہاں پر یہ مسجد نہیں تھی یہاں پر بلکل چارہ بغیرہ لگا ہوتا تھا فصلے ہوتی تھی لیکن اب کافی تو صحیح کر دی گئی ہے روڈ کی حال خستہ تھی کیونکہ یہ نیا تعمیر کیا جا رہا ہے ابھی تک مکمل نہیں ہوا اور جب ہم دربار پر پہنچتے ہیں درگاہ کے اندر جب ہم نے پہنچے دوائے پر ایک بندہ لنگر تقسیم کر رہا تھا جس کے ارد گرد کافی سارے لوگ لنگر لینے کے لیے جمع ہوئے تھے دربار جو ہے مزار شریف وہ کافی بڑا مزار ہے اور مزار کا سہن جو ہے وہ بہت کشادہ ہے سافترہ سہن تھا بہت بڑا سہن تھا مزار کے باہر کچھ دکانیں لگی ہوئی تھی جو کہ جہاں پر مٹھائیاں وغیرہ تازہ مٹھائی جو ہے وہ تیار کی جا رہی تھی سیکیورٹی انتظامات درگاہ کی کچھ بہتر تھے کیونکہ یہاں پر ارس جو ہے وہ گزر چکا تھا دو مہینے پہلے تو ابھی ان کا یعنی کہ ارس کا دن نہیں تھا اور جمعہ کا دن تھا آج یاد رہے میں آپ کو شروع سے بتاتا چلوں کہ ان کا ارس جو ہے وہ چھبیس ستائیس اٹھائیس مارچ کو ہوتا ہے چھبیس ستائیس اور اٹھائیس مارچ کو ان کا وسال جو ہے شبان کے مہینے میں ہوا تھا تیرہ سو بہتالیس میں اور یہ کافی پرانا مزار ہے یہاں پر اور ان کا سلسلہ اولیاء کرام کا سلسلہ اس طرح ان کی اولاد جو ہے وہ آگے درگاہ کا نظام جو ہے وہ چلاتی آ رہی ہے جب ہم مزار کے اندر داخل ہوتے ہیں تو یہاں پر کچھ چیزیں ایسی ملتی ہیں کھلونوں کی دکانیں ملتی ہیں جن سے ہم نے پوچھا تو ہمیں یہاں سے پتا چلا کہ یہ پورا سال یہی پر ہی رہتے ہیں یہاں پر ہی مطلب ان کی دکانیں لگی رہتے ہیں لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ ارس آتا ہے ان کا مزار کے اوپر جب میلہ لگتا ہے تو یہاں پر اور بھی دکاندار جو ہیں وہ کافی سارے آ جاتے ہیں جو کہ یہاں پر صرف ارس کے دوران ہوتے اور اس کے بعد یہاں سے چلے جاتے ہیں مزار شریف کے اندر کبوتر جو ہیں وہ کافی زیادہ تعداد میں موجود تھے جب میں نے اپنا ڈرون کیمرہ چلایا تو وہ کبوتر جو تھے اس کے اردگر جو ہے گھومنا شروع ہو گئے اور یہاں پر مجھے کافی پریشانی کا سامنا بھی کرنا بڑا درگا کے اندر ہم جب داخل ہوتے ہیں تو مشرق کی طرف درگا کا مین دروازہ ہے اور باہر ان کے سجادہ نشین کی تصویر جو ہے وہ نصب کی گئی ہے عورتوں کا اندر جانا بلکل منع ہے اور یہاں پر دو مزار ہیں ایک تو حضرت سید اسگر علی شاہ گیلانی یہ حسنی حسینی سید ہیں گیلانی ہیں تو ان کے یہاں پر دو مزار اندر یعنی دو کبرے ہیں اور پہلا روزہ سید اسگر علی شاہ گیلانی کا ہے اور دوسرا چند پر گیلانی قادری الجیلانی سرکار کا ہے مزار کے اندر اگر مطلب تھوڑا سا آگے جائیں تو ہمیں مزید یعنی درگا دیکھنے کو ملتی ہے سید فخر علی رضا گیلانی جو ہیں کے المشہور جو ہیں علی وابا سرکار ان سے ہماری ملاقات ہوئی تو دربار کی ویڈیو اور دربار کی کبرج جو ہے ہمیں اس نے اجازت دی انہوں نے اور ہم نے اس درگا کی کبرج کی وہ اپنے دیرے پر مجود رہتے ہیں کوئی بھی سوالات ہوں کوئی بھی معاملات ہوں درگا کے آپ ان سے جا کر ذکر کر سکتے اور ان سے پوچھ سکتے ہیں اولیہ کرام کا فیضان جو ہے وہ جاری رہتا ہے اسی طرح یہاں پر درگا کے اندر یہاں پر اولیہ کرام کا سلسلہ جو ہے وہ یہاں پر چل رہا ہے یہاں پر فیضان جاری عام ہے یہاں پر لوگ آتے ہیں اپنی منتے مرادیں مانگتے ہیں اور ان سے فیض حاصل کرتے ہیں اولیہ کرام سے فیض حاصل کرنا بلکل آسان ہوتا ہے صرف اپنا طریقہ ٹھیک کر لیں اولیہ کرام کے مزار پر جانے کا تو باقی سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے صرف یہی مسئلہ ہے کہ ہمارا تھوڑا سا طریقہ غلط ہوتا ہے مزارات پر جانے کا باقی اور کچھ بھی نہیں ہوتا اندر جب ہم داخل ہوئے مزار کے روزے کے اندر جب ہم داخل ہوئے تو روزے کے اندر روزہ مبارک کے اوپر ان کے یہاں پر نام سارے لکھے ہوئے تھے اور ان کا وسال چانپیر گیلانی رحمت اللہ علیہ ان کا مزار کے اندر جو بھی ہے نا ڈیٹ وہ لکھے ہوئی تھے ساری ارس کی ڈیٹ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں اور یہ لگ بک کافی پرانا مزار جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو دوستو حضرت چانپیر سرکار کے مریدین جو ہیں وہ کافی کسیر تعداد میں ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں ہمیں تو یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہاں پر جب ارس ہوتا ہے تو یہاں پر جنوں کی ایک بستی پوری لگتی ہے مطلب جن یہاں پر حاضری دیتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ مطلب وہ جن حضرات جو ہیں وہ ہمیں تو نہیں نظراتے لیکن یہاں کے جو لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر ان کی حاضری ہوتی ہے تو دوستو حضرت سخی پیر گیلانی جو ہیں چانپیر سرکار ان کے مزار کی ویڈیو ہم نے آپ لوگوں تک شیئر کی آپ نے اس مزار کا ضرور وزٹ کرنا ہے اگر آپ کا پاک پتن روڈ سے منچناباد کا سفر ہو تو دو کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور درگاہ کے اوپر جو ہے آپ نے حاضری تینی ہے اور یہاں سے فیضہ حاصل کرنا ہے تو ہم ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی